کچھ لوگوں کا یہ خیالہ وہ کہتا ہے اسلام میں صرف دو عیدے ہیں یہ تیسری عید بریلویوں نے بنا لی میلادی ہونا میلادی کہلوانا میلاد منانا یا میلاد کا لفظ یا میلاد ہاؤس یا محفل میلاد یہ کوئی گھڑی ہوئی اسطلاحات نہیں کہ آئیمہ نے جو بیدت سے دور تھے اور سنت کے محافظ تھے ان اماموں نے اپنی کتابوں کے اندر پورے ابواب جو ہیں اس جلسلہ میں قائم کی کہہ کہ سرکار کے 99 ناموں میں ہر نام کے جلسے ہوں یا 99 سے بھی زائد نام ہیں ان میں سے ہر نام کے جلسے ہوں مگر وہ سارے جلسے جس جلسے پر مرستب ہوتے ہیں وہ جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے ایک طرف ہے منو سلوہ کا نزول اور دوسری طرف ہے خدا کے آخری رسول تو منو سلوہ کا نزول قرآنی نکتہ نظر میں عید بن سکتا ہے کہ نازل ہو منو سلوہ تو عید ہے تو جب رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو تو اس کے لیے تو پھر عید کا لفظ چھوٹا ہو جائے گا یعنی وہ عیدوں کی عید ہے لیکن کم از کم عید تو اسے ماننا چاہیے رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علا خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین و خاتم المعسومین و علا آلہی و اصحابہی اجبعین اما عبادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علا النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علا آلیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علا آلیکہ و اصحابہ یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین مولای صلی و سلم دائماً ابدا یا حبیبکا خیر شکروہو فردن علا الامامی ربی صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر خلق کلی ہمی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو و عم نوالوہو و اتم برانوہو و آزم شانوہو و جلہ ذکروہو و عز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت وزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صل اللہ علیہ و علیہ وآلہی و اصحابی و بارک و سلم کے دربارے گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ تمام حضرات کو ربیل اول شریف کی آمد مبارک ہو میری دعا ہے خالق کائنات جلہ جلالوہو ہم سب کو اس ماہِ خیر و برکت میں صحت وعفیت کے ساتھ قصرتِ درود و سلام کی توفیق عطا فرمائے اور بے ذوالجلال ہمیں زیادہ سے زیادہ محافلِ میلاد کے انعقاد اور سیرتِ طیبہ کے بیان اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے استقبالِ ربی الول شریف کانفرنس کا آج انعقاد کیا جا رہا ہے اور یکم ربی الول شریف کے مؤتر منور لمحات ہیں سرورِ کونین سید المرسلین خاتم الانبیاء حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ مخدس لمحات کائنات میں آئے ہیں جس لمحہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی یہ گری پوری تاریخ انسانیت کے لیے سروری اور سردار کی حیثیت رکھتی ہے اس گری کے اندر جتنی رحمت کائنات کو نصیب ہوئی اور کسی صدی کا بھی وہ حصہ نہیں کیونکہ صرف اسی گری میں جلوہ گر ہونے والی ذات کا لقب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے اور آپ کی آمد کے بعد جتنی بھی کائنات میں رحمتیں تقسیم ہوئیں وہ سب کی سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور ظہور کی برکات ہیں یہ لمحہ آنے سے پہلے آپ کا نور ان تمام سعادتوں کے لیے قاسم کی حیثیت رکھتا تھا اور ضرور کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی انہا اللہ معتی وانا قاسم کا مقام رکنے والی ذات ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے اور میں اللہ کی عطاؤں کو تقسیم کرتا ہوں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے پوری تاریخ میں تواتر کے ساتھ آپ کا تذکرہ ہوتا رہا اور آپ کے آنے کی دعائیں مانگی جاتی رہیں جب بھی لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کا تذکرہ کرتے تھے اور آپ کی آمد کے زمانے کے قرب کے لحاظ سے دعائیں مانگتے تھے اور پھر وہ زمانہ آیا جسے کائنات ہمیشہ کے لیے بارہ ربیل اول شریف سے تعبیر کرتی ہے اور قیامت تک ساری عیدوں میں سے اس کو ایک بڑی عید کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے امام دمشقی نے جامع العثار فی مولد النبی المختار کی پہلی جلد کے اندر یہ لکھا ہے اور یہی بات امام بہکی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ یعنی نبوت کی دلیلیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلیں اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کانت یہود و خیبر تو قاتل و غطفان خیبر کے جو یہودی تھے ان کی جنگ غطفان کبیلے سے ہوا کرتی تھی فَكُلَّمَا ان کو جنگ میں فتح حاصل ہو فَعَازَتِ الْيَهُودِ بِعَازَتْ دُعَا تو پھر یہود نے ایک دعا ڈھونڈ لی اور اس دعا کی قوت سے انہوں نے جنگ لڑی دعا یہ تھی اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم النبی الْأُمِّ اللَّذِي وَعَدْتَنَا ان تُخْرِجَهُ لَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ اِلَّا نَسَرْتَنَا عَلَيْهِمْ یہ دعا جو یہود کے علمی ہستیاں تھی انہوں نے یہود کو سکھائی کہ یہ کتابوں میں یہ دعا موجود ہے اور ایک ایسی ہستی ہے جن کا نام لینے سے اللہ مدد کرتا ہے تو اِنَّا نَسْأَلُكَ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں بحق محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے النبی الامی جن کا لقب نبی امی ہے یعنی وہ تیری طرف سے سب کچھ پڑے ہوئے آئیں گے وہ دنیا میں کسی انسان کے شاگرد نہیں ہوں گے اَلَّذِي هُوَاتْتَنَا وہ نبی کے جن کے بارے میں تو نے خود کتابوں میں وعدہ کر رکھا ہے آسمانی کتابوں میں اَن تُخْرِجَهُ لَنَا کہ ان کو تُو بھیجے گا ہمارے لئے فی آخری زمان سب سے آخری زمانے میں یعنی نبیوں کی آمد کا جو آخری زمانہ ہے جو آخری نبی کے حیثیت سے جن کی آمد ہوگی یہ وعدہ تُو نے کر رکھا ہے کہ نام ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور وہ نبی امی ہوں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے اے اللہ ہم ان کے نام کے وسیلے تجھ سے دعا کرتے ہیں تُو ہماری مدد کر اِلَّا نَسَرْتَنَا عَلَيْهِمْ کہ ہمارے دشمن جو غطفان ہیں ان کے مقابلے میں تُو ہماری مدد کر اس نام کے صدقے جو نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَقَانُوا اِذَا الْتَقَوْ دَعُوا بِهَا ذَدْ دُعَا اب ان کی جب بھی جنگ ہوتی تو وہ پہلے یہ دعا پڑھتے جنگ سے پہلے اس دعا کے تلفز کرتے فَحَازَ مُوْ غَطَفَان تو اب وہ ہر بار غطفان کو شکست دے دیتے یعنی پہلے ہر بار یہ یہود غطفان سے شکست کھا جاتے لیکن جب یہود کے علماء نے ان کو یہ دعا پڑھائی کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے کہ اے لَا تُو نے وعدہ کیا ہے کہ تُو انہیں بھیجے گا تو اگرچہ آئے تو نہیں دنیا میں لیکن ان کے نام کے صدقے ہی تُو ہماری مدد کر دے اور پھر دعا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی ذکر ہے کہ نبیوں کی آمد کے جو اوقات ہیں ان سے سب سے آخری موقع ان کی آمد کا ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس طرح امتوں میں آپ کی آمد سے پہلے بھی برکت کے حصول کے لیے اور مدد کے حصول کے لیے کیا جاتا تھا اور اس تذکرے میں آپ کے نبی ہونے کا بھی ذکر تھا اور یہ کہ آپ سب سے آخر میں اس دنیا میں رونک فروز ہوں گے اس چیز کا تذکرہ بھی موجود تھا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کا جو رب نے پہلی کتابوں کے اندر وعدہ کر رکھا تھا اس وعدے کا بھی حوالہ دیا جاتا تھا تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات میں نہیں ہوئی تھی اس وقت آپ کی آمد کے تذکرے سے جب اتنی برکات حاصل کی جا رہی تھی تو جب آپ واقعی اس دنیا میں تشریف لے آئے اور پھر آپ اپنی شریعت لے آئے اور پھر اس شریعت کو دنیا میں نافذ کیا اور پھر وہ شریعت آج بھی ہمارے پاس موجود ہے تو اب وہ آمد کی گھڑی کی جس کا بالفعل فیض ہمارے پاس موجود ہے اب اس کا تذکرہ کس قدر مشکل خوشائی اور حاجت روائی کا کام کرے گا کہ جب کہ ابھی آمد ہوئی بھی نہیں تھی اس وقت بھی نام نامی لینے سے جنگوں میں فتح حاصل ہو جاتی تھی اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ بھی چکے اور پھر کروڑ رہا فیوز و برکات آپ کی سیرت آپ کی صورت آپ کی شریعت آپ کے اہلِ بیت اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی شکل میں قرآن کی شکل میں آپ کے جو فیوز و برکات کائنات کو میسر ہیں اب اتنی بڑی نعمتیں آپ کے ذریعے سے پا لینے کے بعد آپ کی آمد کا تذکرہ یقیناً باعث رحمت ہے باعث برکت ہے اور اس سے انسان پورا سال بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ رہتا ہے اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جس قدر زیادہ سے زیادہ ایک انسان درود و سلام کا احتمام کرتا ہے تو خالق کائنات اللہ جلال روح کی طرف سے اس کے لیے زیادہ خوش بختی اور سعادت کا احتمام کر دیا جاتا ہے امام دیوشقی ابن اباس سے یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ یہود فائدہ حاصل کرتے رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کے نام سے یعنی وہ فائدہ کے جو پہلے کبھی ہر بار فتح حاصل ہوئی لیکن وہی نبی جن کی آمد کا انتظار کرتے تھے اور اللہ سے کہتے تھے تو نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں بھیجے گا اور جنہیں نبی امی کہتے تھے نبی آخر الزمان کہتے تھے وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ حلیہ وسلم جب رن و کفروز ہوئے کافر بھی تو اب ان یہود نے ماننے سے انکار کر دیا یعنی رسول پاک صلی اللہ حلیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا تو مطلقا رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم کی صفت و سنا کرنا اور بات ہے اور رسول پاک صلی اللہ ان کی طرف سے حتیٰ کہ مرزا قادیانی کی طرف سے بھی رسول پاک صلی اللہ کی لکھی ناتیں ملتی ہیں تو ناتیں لکھنا اور معاملہ ہے کلمہ پڑنا اور معاملہ ہے تو جب کلمہ انہوں نے نہ پڑا یہود نے تو پھر اللہ ناراض ہوا خلق کائنات جللہ جلال نے یہ آیت نازل کی وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَلَّذِينَ كَفَرُوا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ میرے محبوب کے نام کی برکت سے دوسرے کافروں پر فتح پاتے تھے فتح طلب کرتے تھے جنگوں کے اندر فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُ كَفَرُ بِهِ پس جب تشریف لے آئے وہ جنہیں یہ پہلے سے پہچانتے تھے کافروبی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا یہ ربِ ذُلجرال یہود کی مزمت کر رہا ہے اور قیتَ فَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اللَّهِ کی لانت ہو کافروں پر تو یہ جو آیاتِ کریمہ ہیں ان میں اس چیز کا بھی پتا چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کی معرفت پائی جاتی تھی یعنی آپ کو پہچاننا آپ کے بارے میں تعرف جو کہ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَارَفُ مَا عَارَفُ یہ جا کا فائل ہے وہ آئے جنہیں یہ پہچانتے تھے یہ یہود جن کو پہچانتے تھے جو لوگ اہلِ کتاب نہیں تھے مشرقینِ مکہ انہیں تو پہلے پہچان نہیں تھی لیکن جو اہلِ کتاب تھے جنہوں نے اپنی کتاب میں پڑا ہوا تھا انہیں پہلے بھی پہچان تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مکہ مکرمہ سے ظاہر ہوں گے اور وہ نبی ہوں گے یہ ان کو پہچان تھی لیکن محض پہچان کام نہ آئی چونکہ ایک ہوتا ہے جاننا دوسرا ہوتا ہے ماننا صرف جاننا کافی نہیں جاننے کے ساتھ ماننا بھی ضروری ہے اور اگر کوئی جاننے کے باوجود نہ مانے تو پھر سختی بھی زیادہ ہوتی اللہ کی طرف سے یعنی جو جانتا ہی نہیں اور نہیں مانتا تو کافر تو وہ بھی ہے مگر اس پر وہ وعید نہیں جو جاننے کے باوجود پھر نہ مانے تو خالق کائنات اللہ جلالہ نے اس واسطے یہود کے لئے فوراں یہاں لانت کا لفظ استعمال کیا فلانت اللہ علی کافرین اللہ کی لانت ہے کافروں پر اب یہاں جن کا ذکر ہے پہلے تو ان کافروں پر لانت ہے اور وہ کون ہیں یہود کہ پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کے نام نامی کے صدقے فتح پاتے رہے اتنا کچھ کھاتے رہے سرکار کے نام کے صدقے اور پھر صفتیں بھی بیان کرتے تھے کہ وہ نبی امی ہیں آخری نبی ہیں اللہ فرماتا جب جنہ وہ جانتے تھے وہ آگئے یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ سلم تو کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا آج بھی کچھ لوگ ہمارے بڑے سادہ مزاج ہوتے ہیں کہ فلان سکھ نے سرکار کی نات کہی ہے اور فلان ہندو نے کہی ہے تو فلان بد مذہب نے اتنا اچھا قصیدہ لکھا ہے یہ جو ایک معرفت ہے نات کی شکل میں یہ آخرت میں یا ایمان دار ہونے میں شمار نہیں ہوگی یعنی وہ یہودی یہودی ہی رہے گا ہندو ہندو ہی رہے گا سکھ سکھ ہی رہے گا جب تک کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ نہیں پڑتا اگرچہ وہ سو جلدوں میں بھی کتاب لکھ دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر سیرت پر تو اس کے بارے میں یعنی یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے یہ کارنامہ کیا یہ سیرت لکھی یہ نہیں اس کے لئے نرم گوشہ رکھا جا سکتا کہ اس کی بخشش ہو جائے گی مغفرت ہو جائے گی یا وہ مسلمان شمار ہوگا کیونکہ جب تک وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہ کرے اور آخری نبی تسلیم نہ کرے اس وقت تک وہ لانت کا ہی مستق رہے گا جس طرح کہ یہاں یہود چرچہ بڑا کرتے تھے لیکن جب آ گئے رسول پاک صلی اللہ تو معرفت ان کو تھی جس کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ جنہ وہ پہچانتے تھے وہ آ گئے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مگر آگے کیا ہوا کافہ رو بھی نبی ماننے سے انکار کر دیا اب انہوں نے رسول ماننے سے انکار کر دیا تو یہ نہیں کہ سب نے کیا بہت سے لوگوں نے کلمہ بھی پڑھا عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھ لیا تو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اللہ نے ان کو ڈبل ایمان کی شان دی اور بخاری شریف میں ہے کہ یہ جو اہل کتاب میں سے کلمہ پڑھ جا آمانہ بن بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پہلے اپنے نبی کا کلمہ بھی پڑھا مان کی شان اور جس یہودی یا نصرانی نے کلمہ نہیں پڑھا تو پھر وہ کافر بھی ڈبل شمار ہوگا کہ نہ تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور نہ ہی سرکار کا انکار کرنے کی وجہ سے اپنے نبی کا پڑھا اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا تب معتبر ہوتا جب ان کا کہنا مان کے سرکار کا بھی پڑھتا جب اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا تو اس بنیاد پر اس نے جو دعویٰ کیا تھا کہ حضرت عیسی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے یا حضرت موسی علیہ وسلم کلمہ پڑھنا تو ان پہ لازم ہے تو جب کلمہ نہیں پڑھا گیا تو اپنے نبی کا بھی انہوں نے انکار کر دیا یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امی خلات رضی اللہ تعالی عنہ جن کا تذکرہ سنن ابی دعود کتاب الجہاد میں ہے صحابیہ تھی تو ان کا بیٹا جو صحابی تھے غزوہ روم میں وہ شہید ہو گئے تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کے پاس وہ آئیں یعنی شہادت کی خبر سن کر تو جات متنقبہ انہوں نے پردہ کیا ہوا تھا یعنی نکاب تو صحابہ کوئی حیرانگی ہوئی کہ بیٹے کی شہادت اتنا دور اہل کتاب کے خلاف لڑتا شہید ہوا اس کی اس بنیاد پر میں اب بھی پردے میں ہوں انہوں نے اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے یہ سوال کیا کہ میرے بیٹے کو کیا ملے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ نے فرما انہ لبنے کے اجرہ شہیدین اللہ تیرے بیٹے کو دو شہیدوں کا سوا بتا فرمائے گا تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم کا تحقیقی مزاج تھا ورنہ اس غم کی حالت میں ماں کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی کہ شہادتیں دو یہ تو تاریخی بات ہے کہ جان ایک نکلے شہادتیں دو مل جائیں لیکن انہوں دو شہیدوں کا سوا آپ ارشاد فرما رہے ہیں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں ہر شہید کو ایک شہادت کا سوا ملتا رہا ہے آج میرے بیٹے کے لئے آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے لئے دو شہیدوں کا سوا ہے تو اس کا کیا سبب ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرما لینہ قاتل اہل کتاب کہ ہماری پہلی جو جنگیں تھی وہ ساری جنگیں تھی مشرقین مکہ کے مقابلے میں وہ بدر ہو اہد ہو خندق ہو اور یہی کے جو مختلف قبائل جو مشرقین مکہ کے اتحادی ہوتے تھے ان کے مقابلے میں ہماری جنگ تھی یہ جنگ تھی ہماری اہل کتاب کے مقابلے میں تو اہل کتاب کے مقابلے میں لڑنے والا جو مجاہد ہے وہ مشرقین مکہ کے مقابلے میں لڑنے والے مجاہد وں سنگل کافر ہیں اور اہل کتاب ڈبل کافر ہیں اہل کتاب کے خلاف لڑتا ہوا تیرا بیٹا شہید ہو گیا تو رب نے اس کو ڈبل شہادت کا عجر دیا کیونکہ اس نے ڈبل کافروں کے خلاف جہاد کیا تو یہ اس موقع پر بھی رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ نے فوجی ہوتا ہے اس کی قدر و منزلت کا تائین مقابل کے لحاظ سے ہوتا ہے اگر مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے تو اور حیثیت ہے اگر کافروں کے خلاف لڑ رہا ہے تو پھر اس کی اور حیثیت ہے پھر سنگل کافروں کے خلاف لڑ رہا ہے تو اور حیثیت ہے اور دبل کافروں کے خلاف لڑ رہا ہے تو اور ایسیت ہے فرمائے لینہو قاتلہ اہل الكتاب یعنی دو شہادتوں کا سبب اس لیے بتایا کہ تمہارا بیٹا جن کے خلاف لڑ رہا تھا وہ کافر دبل تھے تو یہ جس طرح یہاں پر اللہ تعالی نے فرمائے فلانت اللہ علال کافرین کس کو کہا یہود کو کہا تو وہاں حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 فرمائے دبل کافر تھے تو دبل سواب ملا تو اس عقیدے کا سبق بھی ہمیں ملا آج جن لوگوں کے ویسٹ کے ساتھ روابط مضبوط ہیں ان کے نظریے کچھے ہو گئے ہیں یعنی جو وہاں کی نیشنلیٹی لیتے ہیں انہیں بہت سے معاہدوں پر دستخط کرنے پڑتے ہیں اور بالخصوص جو ان کی آغوش میں سال ہا سال سہولتے لیتے ہیں وہ پھر اپنے نظریات بھی بدلتے ہیں یہ وجہ ہے کہ ڈاکٹر تحر القادری نے یہود و نصارہ کو بلیور قرار دے کر کہا وہ بھی مومن ہیں اب قرآن کہتا وہ کافر ہیں یہ کہتا وہ مومن ہیں اور حدیث کہتی ہے صرف کافر نہیں ڈبل کافر ہیں تو یعنی بلا وجہ ویسٹ کسی کو پالتا نہیں اور بلا وجہ کسی کو وہ سہولتے نہیں دیتا اب ہماری تصویر بھی لگے آئی ڈی پر تو وہ بھلاک ہو جائے اور دوسرے وہاں دورے بھی کرتے رہیں اور نیشنیلٹی بھی لیں اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو تو اس کے پیچھے کوئی فلسفہ تو ضرور ہے کہ ہماری تصویر بھی ان کی دشمن ہے اور دوسرے خود بھی ان کے دشمن انہیں برداشت ہیں کہ ان کے شہروں میں رہیں ان کے ویزے لگیں ان کے نیشنیلٹی ملے اور سال ہا سال تک وہ ان کو وہاں پر ہر قسم کی سہولتیں دیں تو یہ پیچھے یعنی اس طرح کے عوامل کار فرما ہیں کہ ہم نے جب بھی بیان کیا یہود و نصارہ کو تو دبل کافر کی بیان کیا کیونکہ رسول پاک نے ان کو ڈبل کافر قرار دیا اور قرآن نے ان کو کافر قرار دیا ہے اور یہ لوگ جو ہیں جس کا میں نے نام لیا یہ بریور کی اسطلاع بنا کر ان کو مومن شمار کرتا ہے اور کافر صرف انہیں کہتا ہے کہ جو بود پرست ہو یا ہندو ہو سکھ ہو وہ کافر ہے اور جو اہل کتاب ہیں وہ مومن ہیں اس کے بقول جبکہ مومن کہنے سے بندہ منکر قرآن بن جاتا ہے کہ قرآن نے ان کو جا بجا کافر کہا ہے اور صرف کافر نہیں بلکہ سنن ابی دعوت سیاستہ میں جو اہم کتاب ہے اس کے اندر رسول پاک نے اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو ڈبل کافر سے تعبیر کیا ہے اب یہاں پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرفت تھی سرکار کی آمد سے پہلے تذکرہ دیگر بہت سے سورسز میں بھی موجود ہے اس میں لکھا کانت یهود تستنسرو بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم على مشرق العرب کہ یهود کی جنگ ہوتی تھی مشرقین عرب کے ساتھ تو وہ فتح مانگتے تھے سرکار کے نام کے صدقے تستنسرو یہ بابی استفالہ نصر سے نسرت سے مدد چہنا مدد مانگتے تھے کیسے بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مدد مانگتے تھے اور کہتے تھے اللہم بس حازن نبی اللہ نجدہو مکتوبا اندانا اے اللہ جن کا نام ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیا میں تُو بھیج دے اور اس دعا کی اندر بھی کہتے تھے حتی نعذب المشرقین آ جائیں اگر وہ تشریف لے آئیں تو ہمارا مشرقوں کے مقابلے میں پڑڑا باری ہو جائے گا ہم مشرقین کو عذاب دیں گے ونکتولا ہم اور ہم ان کو قتل کریں گے چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرقین کے خلاف ہوں گے ہم بھی مشرقین کے خلاف ہوں گے تو پھر ہمارا پڑڑا باری ہو جائے گا یار اب ان کو جلدی بیج دے ایک تو سرکار کا نام لے کر مدد پہلے بھی طلب کرتے تھے اور دوسرا آمد کے بھی منتظر تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو اور آپ دنیا میں ظاہر ہوں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور پھر چلتے چلتے وہ وقت آیا کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے انکار کر دیا کلمہ پڑھنے سے اس کے پیچھے بھی ان کی ایک سیاسی بیس تھی وہ اپنے آپ کو عرب کی اپوزیشن سمجھتے تھے یہود اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں جلوہ گر ہوئے یعنی یہ خاندان بنی حاشم یہ عرب ہے یہود اگرچہ آباد یہیں تھے حجاز میں ہی لیکن وہ اپنے آپ کو عرب نہیں کہلاتے تھے وہ یہود تھے اور انہیں انتظار تھا کہ رب ہمارے اندر بھیجے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر بھیجے گئے تو انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار اس لیے کیا کہ انہیں عرب سے حسد تھا کہ یہود کو عرب سے حسد تھا تو یہ حسد ان کو لے ڈوبا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تھے انہیں اس میں کوئی شک نہیں تھا سرکار کی رسالت میں وہ جانتے تھے جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ انہیں پکا پتا تھا لیکن حسد کی بنیاد پر جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلم جاء اہم ما عرف کفر بھی فلعنت اللہ علی کافرین کہ جو صرف اس بیس پر اپنے قبائلی تعصب کی بنیاد پر عیب تو کوئی میرے نبی میں نہیں لیکن یہ چاہتے تھے کہ ہمارے اندر مبووس ہو اور وہ عرب کے اندر مبووس ہوئے اور انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کیا تو جاننا بھی فائدہ نہ دے سکا اللہ نے لانت کی مشرقین پر ان کافروں پر اہل کتاب پر اور اس کے باوجود جنہوں نے ماننا تھا وہ لانے سے بچ گئے جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر افراد تو یہاں اگرچہ یہ سارا آمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ سلم کا بس منظر ہے لیکن احکام آیات سے اور ایک مسئلہ بھی سمجھاتا ہے جاننا اور ہے اور ماننا اور ہے دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو نور نالانور ہے اور اگر جاننا تو پایا جائے ماننا نہ پایا جائے تو پھر اس سے بندے کو ذرہ بھر بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اسی سے ایمان ابی طالب کا جو مسئلہ ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہاں پر ناتے انہوں نے بھی لکھیں قصائد انہوں نے بھی لکھے بخاری کی شروعات میں سیرت کی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے بڑے اچھے اشعار لکھے مگر جب ماننے کی باری آئی نبوت ماننے کی اور رسالت ماننے کی اس میں ناکامی ہوئی اور حکم اس پہ لگا جو صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حدیث کی درجنونی سینکڑوں کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے اور اس پر پھر علماء آل سنت نے یعنی آلہ حضرت نے جو فتح و رضویہ میں لکھا کہ زیادہ افسوس ان کے ناماننے پر ہوا کہ جو نہیں جانتے تھے نامانا ان پر تو اتنا افسوس نہیں جانتے ہی نہیں تھے اور جو اس قدر جانتے تھے کہ ایک ایک وصف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی شیروں میں بیان کیا لیکن صرف جب کہا کہ جن کی علم مانتے ہو جن کا تقویہ مانتے ہو جن کی شجاعت مانتے ہو جن کا حسن و جمال مانتے ہو جن کا صبر استقامت مانتے ہو جن کی دلیری مانتے ہو ان کو نبی بھی مانو اور خود یعنی آج ہمارے پاس جو دعوت پہنچی وہ تو بالواستہ اور وہ دعوت کی اتنی اہمتی جو خود سرکار اپنی زبان سے دے رہے تھے جس کا ذکر صحیح بخاری شریف میں ہے تو اس کے قبول نہ ہونے پر افسوس بھی بہت زیادہ ہے اس بنیاد پر یعنی یہ آیات کا یہ مقام واضح کرتا ہے کہ جان لینا کافی نہیں ان کے جاننے کی گواہی تو اللہ دے رہا ہے کہ یہود جانتے پورا تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں مگر مانتے نہیں تھے اور جاننے کے لحاظ سے تو یہاں تک تھا کہ وہ کہتے تھے ہمیں اپنے بیٹوں کے بارے میں کوئی پوچھے کہ تمہارے گھر یہ جو تمہارا بیٹا پیدا ہوا ہمیں اس کے بارے میں اتنی معرفت نہیں کہ وہ واقعی رسول ہیں یعنی ہمیں اپنے گھروں پر اتنا یقین نہیں یہاں تک حضرت عبداللہ بن السلام انہوں نے کلمہ بھی پڑھا وہ کہتے ہیں مجھے اپنے بیٹے کے میرا بیٹا ہونے پر اتنی معرفت حاصل نہیں تھی جتنی مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی معرفت حاصل تھی اس پر وہ حضرت عمر نے پوچھ لیا کہ آپ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں اپنے گھر کے لحاظ سے یہ کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے کے بارے میں اتنی معرفت نہیں تھی جتنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے بارے میں ہے تو انہوں نے جواب میں یہ کہا لینی اشہد انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق و یقین کہا کہ یہ بات جو میں نے کہی محض جذباتی نہیں حقیقت ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کوئی پوچھے کہ یہ رسول ہیں تو میں صرف یہ نہیں کہوں گا انہو رسول اللہ میں کو انی لأشہدو میں گواہی دیتا ہوں انی لأشہدو میں گواہی دیتا ہوں انہ محمدن رسول اللہ حق و یقین کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں یہ تو میں کہتا ہوں اشہدو مگر وَأَنَا لَا اشہدو بِزَا لِكَ لَا ابنی اور میں اپنے بیٹے کے بارے میں اشہدو نہیں کہتا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو میرے گھر پیدا ہوا یہ میرا ہی بیٹا ہے میں اس پر گواہی دوں میں نہیں دیتا لینی لَا عدری مَا احدثا نساؤ کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اہد جاہلیت میں عورتیں کیا کچھ کرتی رہیں اِنی لا عدری مَا احدثا نساؤ مجھے یعنی ادھر الزام بھی نہیں لگاتا لیکن میں اپنی زبان سے وہ لفظ نہیں بول سکتا جو رسالت کے بارے میں بولتا ہوں اِنی لا عدری مجھے نہیں معلوم مَا احدثا نساء کے عورتوں کے کیا روئے رہے ہیں اس زمانے میں جب میرا بیٹا پیدا ہوا مجھے میرے گھر میری بیوی کے ہاں پیدا ہونے والے بیٹے کا وہ یقین کہ یہ میرا ہی ہے یہ ایسا نہیں ہے جیسا مجھے حضرت محمد صلی اللہ اللہ سلم کے رسول ہونے کا یقین ہے تو حضرت عمر رضی اللہ نے جب یہ سنا تو کہا اے عبداللہ بن سلام اللہ تجھے توفیق دے موفق بنائے کہ ایمان تو اسی چیز کا نام ہے کہ جو قرآن نے کہا کہ انہیں آنے سے پہلے بھی یقین تھا اور یارفونہ کما یارفونہ ابناہم وہ یہ کہ یوں پہچانتے ہیں سرکار کی نبوت کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ وہ ہمارے ہی ہیں لیکن ابن سلام اس سے بھی آگے ہیں کہ کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں اتنی تحقیق نہیں جتنی کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی مجھے تحقیق اور مجھے یقین ہے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو یہ تذکرے پھر بھی ہوئے آج جو ہی یہ موسم عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے تو بہت سے لوگوں کو ان الفاظ پہ اختلاف ہو جاتا ہے بالخصوص لفظ ملاد جو ہے یہ تو ایک حق باطل کے درمیان امتیاز کا استیارہ بن چکا ہے کہ فلان لوگ ملاد منانے والے ہیں فلان لوگ ملاد نہیں مناتے فلان لوگ ملادی ہیں اور دوسرے کوئی اپنا نام اور بتاتے ہیں ہم اس لفظ کو بطور برکت بطور حق قانیت کے تسلیم اور ذکر کرتے ہیں جبکہ دوسرے اسے ایک بیدت کا تأثیر دینے کے لئے اور ملاد منانے والوں کو مازاللہ بیدتی قرار دینے کے لئے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ تأثیر دیتے ہیں کہ شاید یہ امام محمد رضا بریلوی رحمت اللہ نے یہ کوئی لفظ گھڑ لیا اور آگے لوگوں نے پھر یہ محافر شروع کر دیں تو اس لفظ کے پس منظر کے لحاظ سے بھی ہمیں استقبال ربی ربی شریف کی آج کے پروگرام میں وضاحت کرنی ہے کہ ہماری جو چھے بڑی کتابیں ہیں قرآن کے بعد جن کو صحہ ستہ کہا جاتا ہے ان میں ایک بڑی کتاب کا نام ہے جام ترمزی اور جام ترمزی سنت کا حدیث کا بہت بڑا زخیرہ ہے اور یہ نسائی ابو دعود ابن ماجہ ان کے مقابلے میں اس کو زیادہ اہمیت اور فوقیت دی جاتی ہے یہ بخاری مسلم سے تو کم ہے لیکن ان کتابوں سے اس کا درجہ بڑا ہے تو جام ترمزی کے یہ جو بیروت کی چھپی ہو جام ترمزی ہے اس کی جلد نمبر چار میں اس نام سے پورا باب قائم کیا گیا ہے جس لفظ کو آج یہ دیوبندی وہابی ایک اچوت قرار دیتے ہیں اور اس کو ایک نئی چیز قرار دیتے ہیں اس وقت یعنی امام ترمزی جن کی وفات دو سو ستانمے ہجری ہے اور ولادت سے پہلے یعنی دو سدین صرف گزری ہوتی اس وقت جب انہوں نے یہ کتاب لکھی جام ترمزی تو اس کی یہ جلد نمبر چار کے صفحہ نمبر چار سو چوبیس ترمزی پر انہوں نے پورا باب اس نام سے ان الفاظ کے ساتھ قائم کیا اور یہ باب بھی حق باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے چار سو چھبیس صفحہ کتاب المناقب اس کا نام ہے باب ماجا فی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی باب ماجا فی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بارے میں جو باب ہے تو یعنی یہ امام احمد رضا بریلوی نے کوئی لفظ میلاد گھڑ کے یا اس کو میلاد نبی دنیا میں اس کو رائج کیا ہو بلکہ ابھی تو امت کی صرف دو صدیان گزری تھی اس کے علاوہ جو لٹریچر اسلامی ہے خود صحابہ و تابین کے جو الکلمات ہیں وہ علیہ دا لیکن یہ جو مدون کتابیں کمپائل جن کو کیا گیا قرآن مجید کے بعد جو چھے سہی کتابیں ہیں ان میں جامع ترمزی کے اندر باقاعدہ باب کا نام ہے باب ما جاء فی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بارے میں جو کچھ آیا ہے حدیث میں اس کا اس میں ذکر کیا جا ما جاء فی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بنیاد پر یعنی میلادی ہونا میلادی کہلوانا میلاد منانا یا میلاد کا لفظ یا میلاد ہاؤس یا محفل میلاد یہ کوئی گھڑی ہوئی اسطلاحات نہیں کہ بعد کے مسلمانوں نے ایسا کر دیا ہو بلکہ آئیمہ نے جو بیدت سے دور تھے اور سنت کے محافظ تھے ان اماموں نے اپنی کتابوں کے اندر پورے ابواب جو ہیں اس سلسلہ میں قائم کیے کہ رسول اکرم کی آمد ولادت آپ کے میلاد کا تذکرہ اور یہ بات اس لحاظ سے بھی بڑی اہم ہے کہ ہمارے عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت کا جو بیان ہے وہ موقوف ہے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہی نہ ہوتی تو ختم نبوت کا عقیدہ کیسے مولد مولد نبی یا ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب میلاد سرکار تشریف لائے تو پھر آگے رحمت ہے سارے جہانوں کے لیے تشریف لائے بشیر ہیں نظیر ہیں سراج منیر ہیں سمی بصیر ہیں یہ ساری صفتوں کا اظہار جس وجہ سے ہوا وہ وجہ میلاد ہے اس بنیاد پر یعنی سیرت کا ہر باب محتاج ہے کہ اس کے تذکرے سے پہلے ملاد کا ذکر ہو اور عقیدہ ختم نبوت وہی بیان کر سکتا ہے جو ملاد نبی مانتا ہو اگر کوئی شخص ملاد نبی ہی نہیں مانتا تو سرکار کو آخری نبی کیسے مانے گا یعنی آئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم دنیا میں آپ کی ولادت ہوئی ہے تو پھر یہ خاتم نبی دنیا میں آنے کے لحاظ سے عالم ارواح کی اسطلاح ان کے آقام جدا ہیں اگرچہ آپ کا نام پہلے بھی اس وقت بھی خاتم نبی تھا لیکن جب دنیا میں تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مل جا ہیں معوا ہیں مشکل کشا ہیں حاج تروا ہیں شمس الدعا ہیں بدر الدجا ہیں بشیر النظیر ہیں سراج منیر ہیں رحمت للعالمین اور خاتم النبیین یہ سارے عوضے جو ہیں ان کی جو بیس ہے اس بیس کو ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے تو اس بنیاد پر یعنی ان سب کے مقابلے میں اس کا منانا لازم ہے اس لیے چودہ صدیوں میں امت اس کا احتمام کرتی آئی ہے ورنہ تو یہ لائق ہے کہ سرکار کے 99 ناموں میں ہر نام کے جلسے ہوں یا 99 سے بھی زائد نام ہیں ان میں سے ہر نام کے جلسے ہوں مگر وہ سارے جلسے جس جلسے پر مرتب ہوتے ہیں وہ جلسہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے تو اس بنیاد پر عید ملاد کا زیادہ احتمام کیا جاتا ہے اور پھر اس کو جو عید کہا جاتا ہے تو عید کا لغوی مہنہ یہ ہے کہ جو دن عہد کر کے آئے لوٹ کے آئے یعنی ایک بار آیا ہے تو پھر آئے جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے تو یہ سات دنوں کے بعد لوٹ کے آ جاتا ہے اب جمعہ ہے تو انشاءاللہ پھر اگلا جمعہ ہوگا ایسے ہی کچھ دن لوٹتے ہیں سال کے بعد تو ان پر بھی لفظ عید بولا جاتا ہے اور پھر متلقن خوشی کا جو موقع ہو اس کو بھی عید سے تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ جس جہت کو بھی سامنے رکھیں جس وجہ کو بھی اسی وجہ سے لفظ عید کا اطلاق کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ کئی وجو سے سب سے زیادہ لفظ عید کا مصداق یہی دن ہے جس کو بارہ ربی شریف کہا جاتا ہے اور اس واسطے اس کو صرف عید نہیں بلکہ عیدوں کی عید سے تعبیر کیا جاتا ہے اب تیسرے پارے میں ہے خالق کائنات جلہ جلال ہو نے مختلف عنامات کا یہاں بھی ذکر کیا اور اس کے بعد رب زلجلال نے چونکہ پورے قرآن مجید میں یہ مباحث عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں الحمد سے لے کر وناس تک تو خالق کائنات جلہ جلال ہو نے جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعائیں تھیں ان کا خالق کائنات جلہ جلال ہو نے ذکر کیا قرآن مجید برحان رشید کے اندر تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ دعا مانگی انزل علینا مائدت من السما تکون لنا حیدہ اے اللہ تُ ہم پر آسمان سے مائدہ کا نزول کر آسمان سے مائدہ کا نزول کر وہ مائدہ کا نزول کیا بنے وہ ہمارے لئے عید بن جائے یہ سورہ مائدہ ہے ساتمہ پارہ ہے اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں اِذ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا اِسَ عَبْنَ مَرْيَمْ هَلْ يَسْتَتِيُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَ مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاء جب حواریون نے کہا عربی زبان میں حواری کہتے ہیں مخلص صحابی کو یعنی اردو پنجابی میں تو کسی کے جو چیلے ہیں ان پر لفظے حواری بولا جاتا ہے یعنی حواری کوئی اتنا اچھے معنے میں نہیں بولا جاتا لیکن عربی زبان میں مخلص اصحاب کو حواری کہا جاتا ہے اِذ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عِسَ عَبْنَ مَرْيَمْ جب حواریون نے کہا کہ اے عِسَ بن مریم حَلْ يَسْتَتِي کہ وہ ہم پر آسمان سے مائدہ کا نزول کرے تو حضرت عیسَ نے پھر دعا کی قَالَ عِسَ عَبْنُ مَرْيَمْ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَا تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآَيَةً مِّنْكَ اے اللہ تُو ہم پر آسمان سے مائدہ کا نزول فرما یعنی ایک خاص قسم کا کھانا بٹیر اس کو من و سلوہ سے تعبیر کیا گیا تو یہ اترنا کیا بن جائے تَكُونُ لَنَا عِيدًا یہ ہمارے لئے عید بن جائے تو یہ لفظ عید قرآن مجید میں استعمال ہے تَكُونُ لَنَا عِيدًا اللہ کے ایک نبی ایک چیز کے بارے میں لفظ عید بول رہے ہیں اگر من و سلوہ کا نزول ہو جائے تو عید بن جائے تو ایک طرف ہے من و سلوہ کا نزول اور دوسری طرف ہے خدا کے آخری رسول تو من و سلوہ کا نزول قرآنی نکتہ نظر میں عید بن سکتا ہے کہ نازل ہو من و سلوہ تو عید ہے تو جب رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو تو اس کے لیے تو پھر عید کا لفظ چھوٹا ہو جائے گا یعنی یعنی عیدوں کی عید ہے لیکن کم از کم عید تو اسے ماننا چاہیے کہ وہ دن آیا تو پھر سارے سارے عیدیں ہمیں میسر آئیں اور پھر یہی بھی پتا چلا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید اگر تم مانتے ہو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس کی نماز کونسی پڑتے ہو اگر یہ عید ہے تو تم میں سے کئی لوگ عید کے دن روزہ کیوں رکھ لیتے ہیں چونکہ سرکار کی ولادت کے دن روزہ رکھنا مسنون ہے تو یہاں سے یہ واضح کیا گیا کہ ہر عید کی یہ شرط نہیں کہ اس کی کوئی نماز بھی ہو کچھ عیدیں نماز والی ہوتی ہیں یعنی ان کی نماز ہوتی عید الفطر عید الادہ اور کچھ عیدیں وہ ہیں عیدیں تو ہوتی ہیں مگر ان کی نماز نہیں ہوتی کچھ عیدیں وہ ہیں کہ عید کے دن کھانا کھائیں وہ ثواب ملتا ہے نہ کھائیں تو اللہ کی زیافت سے عراض بنتا ہے اور کچھ عیدیں وہ ہیں کہ جن دن اگر روزہ رکھ لیں تو ثواب ملتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن کی عید ہے یہ بھی عید ہے اب یہاں اگر کوئی اس کے احتمام میں روزہ رکھتا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ اس بندے کی طرح جس نے عید الفطر کو روزہ رکھ لیا ہو یہ ویسا نہیں ہوگا چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا جو اطلاق کیا ہے وہ جمعہ پر بھی کیا ہے اور جمعہ کھایا پیا بھی جاتا ہے جمعہ کے دن کوئی کہتا ہے نہیں کہ جمعہ مسلمانوں کی عید ہے تو جمعہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو روزہ بھی رکھا جاتا ہے اور پھر کچھ لوگوں کا یہ خیالہ وہ کہتا ہے اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں یہ تیسری عید بریلویوں نے بنا لی تو اسلام میں صرف دو عیدیں ہونا یہ کوئی اسطلعہ نہیں کوئی قانون نہیں کوئی شریعت کا ضابطہ نہیں کوئی آیت نہیں کوئی حدیث نہیں بلکہ رسول اکرم نور سنن نسائی میں سیاستہ میں سنن نسائی میں موجود ہے کہ آپ نے ایک حدیث کے اندر پانچ عیدوں کا ذکر کیا حالانکہ ابھی اس میں عید الفطر کا نامی نہیں لیا پتا چلا کہ وہ جو پانچ کا ذکر کیا تو وہ پانچ بھی آخری فکر نہیں کہ صرف پانچ ہے پانچ کی دو صرف تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوز الحج کے بارے میں جو عرفہ کا دن ہے جس دن عرفات میں وقوف کیا جاتا ہے یوم عرفہ ویوم النہر وعیام تشریق عیدو نا اہل الاسلام فرما نوز الحج بھی اہل اسلام کی عید ہے دس ذل حج بھی اہل اسلام کی ان کے ہی کہتے ہیں تو وہ کس دنیا میں رہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایدیں صرف دو ہیں اور وہ پانچ ایدیں ایک حدیث میں ذکر ہیں کتاب الحج سنن نسائی کی اندر اور ابھی ان کے اندر جو عید الفطرہ اس کا تو ذکر ہی نہیں تو چھٹی تو وہ پھر ساتھ ہوگی اس طرح یعنی کئی آعیاد ہیں اسلام کے اندر اور ان سب عیدوں سے بڑی عید عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ استقبال ربی العور شریف میں ہم نے اس کی گفتگوت اس اسطلاع کے لحاظ سے بھی کر دی کہ یہ کوئی ہمارا اپنا گڑا ہوا کوئی گڑی ہوئی ٹرم یا اسطلاع نہیں ہے بلکہ یہ شروع سے آ رہی ہے اور اس کا ہمیشہ احتمام کیا جاتا رہا ہے دعا ہے رب زلجلال اس مہینے کو امت مسلمہ کے لیے زیادہ سے زیادہ برکات کا ذریعہ بنائے اور امت مسلمہ کو اس میں عروج حاصل ہو امت مسلمہ کی مشکلیں آسان ہوں اور امت مسلمہ کے لیے رب زلجلال اس کو خوشیوں کی زمانت بنائے اور کامیابیوں کی زمانت بنائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین